خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں ابھی آپ کو بتائیں کہ سابق وزیراعظم میاں محمد نواز شریف کی طبیعت ناساس اہل خانہ میں تشفیش آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کے خاندانی ذرائق کے مطابق حکومت صرف بیانات تک محدود ہے اور ڈاکٹر ادنان سے رابطہ بھی نہیں کیا گیا ان کا کہنا ہے کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا اسی پر بات کریں گے بیورچی فلاہورڈیوز ارسلان بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ارسلان بتائیے گا شریف فیملی کا مزید کیا بتانا ہے ان کی صحت کے حوالے سے وہ کزشتہ رول تھی جو ہے مریم نواز نے ٹویٹ کیا تھا جس کے بعد آج بھی جو ہے انہوں نے صحت کے بارے میں ان کی شدید حفظات اور تشبیش کا اظہار کرتے ہیں کہا گیا ہے خاندانی ذرائق کے مطابق ان کو جو ہے بائیں بازو میں یعنی جو لیفٹ بازو ہے اس میں شدید درد ہے اور جو اس بات کا پیش فہم ہے کہ شاید انہیں کوئی دل کی تکلیف کی طرف یہ سارا مسئلہ جا رہا ہے تو اس حوالے سے خاندانی ذرائق کا کہنا ہے کہ ڈاکٹر ادنان کو ملنے کی کل ازازت دے دنی چاہیے تھی اور آج ابھی تک انہوں نے ڈاکٹر ادنان سے کسی قسم کا کوئی رابطہ نہیں کیا جبکہ ڈاکٹر ادنان مسلسل رابطے میں ہے خاندان سے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ آلے خانہ کی اجازت کو انہوں نے پہلے ہی لے رہی تھی کہ میاں نواز شریف سے ملنا ہے اور اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ شاید انہیں کچھ عدویات کی ضرورت ہے جو کہ جیل حکام صرف شگر اور درپریسر چیک کر رہے ہیں باقی وہاں پہ دل کا ڈاکٹر یعنی کارڈیالوجز جو ہے وہ موجود نہیں ہوتا جیل کے اندر اس صورت میں ان کو وہاں سے شفت کرنا پڑتا ہے جو بھی کوئی مریض آتا ہے دل کا اس کو شفت کرنا پڑتا ہے اس حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہم کوشش پوری کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی کہایا کہ اگر میاں نواز شریف کو کوئی ضرورتی بھی تقریف پہنچی تو اس کا مقدمہ بھی جو ہے وہ سوائی حکومت کے خلاف جو ہے وہ درچ کرائے جائے گا اور جو بھی متعلقہ فراد ہوں گے ان کے خلاف درچ کرائیں گے جی ٹھیک ہے ارسلان بہت شکریہ تمام تر تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کی طبیعت ناساس بتائی جا رہی ہے اور اہل خانہ میں یہ تشویش بھی ہے اور نواز شریف کے خاندانی ذرائع کے مطابق حکومت صیف بیانات کی حد تک ہی محدود ہے